مفسرین لکھتے ہیں بات جماعت نماز کا احتمام کرتے ہیں جب تک نماز بات جماعت نہیں ہے اقیم السلاطان نہیں ہے بات جماعت نماز کے حوالے سے بخاری کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازان ہو چکی تھی اقامت بخاری جا چکی تھی آپ امامت کے لئے تشریف فرما تھے آپ نے مڑ کے مقتدیوں کی طرف اپنا چہرہ مبارک پھیرا اور مقتدیوں کے ساتھ مخاطب ہو کر کیا فرمایا تھا آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے بچوں بوڑوں اور عورتوں کا خیال نہ ہوتا تو میں اپنی جگہ امامت کے لئے کسی اور کو کھڑا کرتا اور میں ان گھروں کو آگ لگا دیتا ان گھروں کو آگ لگا دیتا جن میں مرد بغیر کسی شرعی عذر کے بات جماعت نماز کے لئے خاضر نہیں ہو جاتے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گھروں میں ہٹے کٹے تندروس توانا سکی آزا والے فرصت والے زواریوں والے ائر کنڈیشن مسجدوں میں ایرانی کالینوں والی مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے کے لئے خاضر نہیں ہوتے کوئی میچ دیکھ رہے ہیں کوئی ٹی وی دیکھ رہے ہیں کوئی انجوائمنٹ انٹرٹینمنٹ کے لئے ریلیکسنگ کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان گھروں کو آگ لگا دیتا حقیقتاً آگ کے شولے تو نہیں بھڑ گئے لیکن آپ دیکھیں کہ بہت سی آگ ہے جو گھروں میں لگی ہے آپ اس میں گھروں میں نفرتوں کی آگ لگی ہے نفرتیں ہیں جھگڑے ہیں لڑائیاں ہیں فتنے ہیں فساد ہیں آپ اس کے کینے اور نفرتوں اور قدورتوں کی آگ ارے بھائی بھائی کا دشمن بیٹا ماں کا دشمن ابھی کچھ دیر پہلے میں نے اخبار پڑھی کہ ایک بہن نے دوسری بہن کا کچھ تلائی زیورات کی وجہ سے ایسا جھگڑے کی آگ لگی کہ ایک بہن نے ایک بہن کا گلہ چھوڑی سے کٹ دیا آگ نہیں ہے تو اور کیا ہے شاید ہمیں یہ آگ کے شولے نظر نہیں آتے لیکن آگ لگی ہے گھروں میں کہ ایسا کی وجہ یہی تو نہیں ہے یہی ہے افلا یا تفکرون افلا یا تدبرون قرآن پڑھ کے تم تفکر اور تدبر نہیں کرتے اپنے مسائل کا حل اس قرآن میں تلاش نہیں کرتے یقیم اونس صلاتہ نہیں ہے آج رب جہل نیم اقیم صلاتی ومن صریعتی اور یقیم اونس صلاتہ کا دوسرا مطلب ایک وسی مفہم ہے قرآن میں کہیں نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے میں بار بار یہ بتاؤں گی بار بار یہ تذکر آئے گا نماز قائم کرنے کا حکم ہے اور یہ ایک وسی محفوم ہے بہت وسی محفوم ہے کیا ہے نماز قائم کرنا ہے اس پورے کی پوری سسٹم کو اپنی زندگی کے لائف کا پاتن بنا لینا ہے کہاں سے کہاں تک ہے یقیم اونس صلاتہ ازان کا انتظار حدیث میں آتا ہے نا ابھی میں آپ کو بتایا کہ عرش الہی کے علاوہ سایا نہیں ہوگا تو عرش الہی کے سائے میں ایک خوش نصیب وہ ہے جس کا دل مسجد سے جڑا ہے نماز کا انتظار کر رہے ہیں ازان کا انتظار کر رہے ہیں مردوں کا دل مسجد سے جڑا ہے عورتوں کا دل ازان سے جڑا ہے اچھا یقیم اونس صلاتہ کا پہلا مرمہ نماز کے وقت کا انتظار ازان کا انتظار دوسرا مرالہ ازان کا جواب دینا سنت ہے خدیث کی تاقیت ہے پھر ازان کے بعد مسلول کلمات دعاوں کا درود کا پڑھنا پھر اس کے بعد دعا کا کرنا اور نماز قائم کرنے کے لئے اگلا مرخلہ اب نماز پڑھنے جا رہے ہیں اللہ سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں اپنے لباس کو پاک ساب سترا اپنے جسم کو پاک ساب سترا لباس کو ساتر لباس بنانا ہے پھر اس کے بعد وضو کا احتمام پاکی اور تحارت کے لئے وضو کا بناؤ سنگھار کر کے بنا سوار کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وضو کرنا کہ سب حقیم صلاتا ہی کہ تو مختلف قدم اور پہلے ہیں سٹیپس اور برجے ہیں وضو کے بعد تکبیر کہہ کے اپنے دل کو یزنون انہم ملاک ربهم یہ قفیت کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں ورنہ کمسکر میرا رب مجھے دیکھ رہا رب سے ملاقات کی قفیت کو اپنے اوپر تاری کر کے تکبیر کہہ کے اللہ سے ملاقات نماز قائم کرنا تکبیر کہہ دی آپ قائم کرنا کیا ہے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھے تھے وہیں ہاتھ ہوں گے وہیں نگاہیں ہوں گی وہیں پاؤں ہوگا ویسے رکو ہوگا ویسے سجود ہوگا ویسے تشہد ہوگا ویسے سلام ہوگا یہ نمازوں کا قیام ہے سنت کا احتمام ہے نگاہ کو قابو میں ہاتھ کو قابو میں دل کو بھی قابو میں رکھنا ہے جہاں میرا جسم ہے جہاں میرے ہاتھ پاؤں ہیں جہاں میری نگاہ ہے وہاں میرا دل بھی اسی جگہ قائم ہے دل سوچوں کی لڑی میں وسوسوں میں آکے کہیں اور نہیں ہے یہ ہے نماز کا قیام سلام بھیر لیا نماز قائم ہوگئی نماز قائم ہوگئی میں بس اوقات کہتی ہوں کہ یہ تو عقیمت صلاتہ کا بہت آسان مرحلہ تھا یہاں تک تو ہمارے اپنی جسم کے کنٹرول میں تھا اپنی ولپار کے ساتھ یہ کام آسان ہے اس کے بعد کا عقیمت صلاتہ کا مرحلہ اس مرحلے سے زیادہ مشکل ہے سلام پھیرنے کے بعد بھی ابھی عقیمت صلاتہ مقمل نہیں ہوا وہ تربیت وہ رویے جو میں نے نماز کے دوران سیکھے یا ظاہر کیے ان رویوں کے اوپر قائم رہنا ان کو ان پہ جمعے اور ڈٹے رہنا اصل عقیمت صلاتہ ہے وہ جو پابندی کے ساتھ نماز پڑھی تھی وہ جو نظم و ضبط اور ڈسیبلن کا مشاہدہ کیا تھا زندگی میں پابندی پنکچوالیٹی ڈسیبلن نظم و ضبط سیلف کنٹرول اپنا ہاتھ اپنی آنکھیں اپنے کان اپنا جسم اپنے پاؤں ضبط میں رکھے تھے یہ ضبط نفس کو قائم رکھنا ہے باقی دن یہ کی مصطلاتہ ہے نماز کی حالت میں جائز اور حلال چیزوں سے بھی اپنے نفس کو روکے رکھا اکیم السلاتہ سلام پھرنے کے بعد بھی اپنے نفس کو روکے رکھنا اصل اکیم السلاتہ اللہ کے آگے جیسے جھک گئے تھے اللہ کے آگے جیسے آجزی کی تھی تکبر کی نفی کی تھی سر تسلیم جھکا دیا تھا ویسے اپنی عملی زندگی میں اللہ کے آگے آجزی کر دینا اللہ کے آگے انکساری کر دینا اللہ کے حکامات کے سامنے تکبر سے بچ جانا اور اللہ کے حکامات کے آگے سر تسلیم خم کر دینا سلام پھرنے کے بعد اپنی اپنی زندگی میں اکیم السلاتہ وہ اتحاد وہ اتفاق وہ یگانگر جو نماز سکھاتی ہے وہ سب اکیم السلاتہ اپنی نومل دی زندگی میں اچھا وہ لباس جو نماز میں اپنایا تھا اس کو باقی کا دن قائم رکھنا اکیم السلاتہ سلام پھرنے کے بعد وہی جین اور وہی سلیم جس اور وہی ٹاپ اور سڑکی اوڑنی کو اپنی لاؤنج کے صوفے پہ پھینکا اور بس باقی کا ڈریس کور اکیم السلاتہ نہیں ہے وہ ساتر لپاس جو میں نے نماز میں اپنایا تھا اس کو باقی کا دن اپنا کے رکھنا اکیم السلاتہ اچھا اپنے زیردستوں کو اپنی اولادوں کو نماز کی طرف لانا یہ اکیم السلاتہ اور یاد رکھئے گا شاید اکیم السلاتہ کا سب سے دشوار مرحلہ ہے ایک سربراہ ہے وہ اپنے پورے دپارٹمنٹ میں نظام نافذ کرے گا نظام کا ایک سیٹ اپ ہوگا نماز کے وقت چھٹی دی جائے گی آزان پکاری جائے گی اکامت پکاری جائے گی بات جمع پاپٹا کا چیئرمن ہے انگلیش دپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے سرجی دپارٹمنٹ کا پروفیسر ہے اپنے دپارٹمنٹ اور اپنے ماتحتوں کے اندر وہ نظام نفاذ نظام سلات کو نافذ کرنا یہ سب حقیم السلاتہ ہے اور ہر شخص اپنی اپنی رائیت کے بارے میں پوچھا جائے گا مرد اپنے گھر کا رائی ہے عورت اس کی غیر موجودگی میں اپنے گھر کی رائی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت اسمائیل زبی اللہ کو حکم دیا تھا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں پجخانہ قابع کی تعمیر کرنے والے تھے ان کو حکم دیا گیا تو یہ حکم صلاتہ ہے والاتوں کو نماز کی طرف مائل کرنا قائل کرنا راغب کرنا نمازی بنانے کی کوشش کرنا یہ حکم صلاتہ کا ایک مرحلہ ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ والد جب گھر میں ہے تو اپنے نابالغ بچوں کی نماز کا حساب والد سے ہے نابالغ بچوں کی نماز کا حساب والدین سے ہے والد گھر پر نہیں حساب اس ماں سے ہے رائیہ سے ہاں بچے جب بالغ ہو جائیں اگر وہ نماز نہ پڑھیں تو حساب تو ماں باپ سے نہیں ہے لیکن اگر بچے بالغ ہو جائیں اور نماز پڑھیں تو عجر والدین سکھانے والوں کو ضرور ہے سکھانے